پہلے کی عید اور آپ کی مختلف کیا ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ سلاف زدگان کے ساتھ راجنپور میں عید بناتے تھے جی پی او مری ہے رہا یہ بڑی تاریخی بلڈنگ ہے میں نے اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے چائے پھی آپ کی شادی پر سربالہ یہ تھے بالکل یہ بنے تھے آخر آپ سیاستہ گلاس پہاں سے کیا طالب علمی کو میں زمانہ جاہلیت کہتا ہوں سکرانل تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھیا کر اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو عید الفطر کی دیروں خوشیاں مبارکو آج عید کی شام ہم پاکستان مسلم لگنون کے سینے رہنما عطا اللہ تار اور سابق صدر مملکت رفیق تار صاحب کے پوتے ان کے گھر منانے آئے ہیں ان کی عید کیسے گزرتی ہے ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور انہوں نے سیاست میں یہ مقام کیسے اچیف کیا ان کی زندگی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں دادا ابو صدر پاکستان رہے چچی وفاقی وزیر سہد رہی چھوٹا بھائی ایم پی اے خود پاکستان مسلم لگنون کے سینے رہنما آخر آپ سیاست اگلاز کہاں سے کیا فرق صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے دادا جی 97 میں سینیٹر بھی رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان کے سب سے بڑے عدی صدارت پر فائز کیا ہمارے لئے بڑا فخر ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے اور میرا بچپن کافی حد تک ایوان صدر میں گزرا اور سیاست کا آغاز ایجیٹیشنل پولٹک سے کیا اور وہ کالج اور یونیورسٹی کے دنوں سے کیا پہلا الیکشن جب میں اے لیول کے فرسٹ یئر میں تھا تو سٹوڈنٹ کاؤنسل کی الیکشنز ہوتے تھے تو ہمارا پہلا الیکشن جو تب ہوا وہ انٹرسٹنگلی بڑی ایک آپ کو خوشگوار حرانگی ہوگی کہ وہ محسن رانجہ جو اس وقت امینے ہیں اور آدل چٹھا جو اس وقت امپئے ہیں وزیرہ باد سے علی پور چٹھا سے ان کے ماں بین تھا اور بڑا کانٹے دار الیکشن تھا کس کو سپورٹ گیا آمد ہے میں نے اس وقت آدل چٹھا صاحب کی کیمپ میں تھا اور آدل چٹھا صاحب چند ووٹوں سے ہارے رانجہ صاحب سے ماری بہت اچھی تعلق بھی بہت اچھا اور ان کے ساتھ نیاز مندی ہمارے بڑا ایک عزت احترام کا رشتہ ہے تو وہ بڑے کم ووٹوں کے ساتھ رانجہ صاحب جیت گئے اور ہمارے آدھے دوست اس طرف تھے آدھے اس طرف تھے تو کیمپین بھرپور چلی اور ایک بڑا اچھا الیکشن ہوا تو وہاں سے یہ پہلا الیکشن جو لڑا تھا سیاست کا آغاز ہو چکا تھا اگلا الیکشن پر خود لڑا ایک وقت تو یہ تھا کہ مزیراعظم امنان خان کی بہنیں گفتار ہو رہی ہیں اور آپ اس وقت وہاں پہ مضامت کر رہے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں اور ایک وقت یہ ہے کہ آج آپ سخت مخالف ہیں امنان خان صاحب میں بلکل ارض کرتا ہوں سٹوڈنٹ پولٹکس کے دوران وقلہ تحریک شروع ہو گئی جب ہم گریجوئٹ کر گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد ہے کافلی کے خلاف اور مشرف ریجیم کے خلاف ہم نے یہ سوچا کہ ایک سٹوڈنٹ کی تنظیم ہونی چاہیے ہم نے ایک سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی منائی سیک سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی میں موجودہ وزیر مملکت برائے انفرمیشن اور برادکاسٹیں فاروخ حبیب ہمارے ساتھ تھے ہم نے کٹھے ایجیٹیشن کی عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور میاں نوازری صاحب جلہ وقت نہیں ختم کر کے آئے تو انہوں نے ایک ایم او یو بھی سائن کیا تھا سیول سوسائیٹی کے ساتھ تو اس میں سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہماری شامل تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک کال چلی کہ آج برکت مارکٹ لاہور میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا وہاں پہ پولیس کام تھی اور سادہ کپڑوں میں سپیشل برانچ کے الکار زیادہ تھے اور انہوں نے بھیس ڈھالا ہوا تھا مظاہرین کا انہوں نے بھی پلیکارڈ پکڑے ہوئے تھے وہ جیسے ہی مظاہرہ شروع اور مشرف کے لاب نعرہ لگا انہوں نے پلیکارڈ پھینکے اور لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا وہ ایک عجیب منظر تھا وہ بڑا ایک مظاہرہ واقع ہے بلال صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ہیں اب وہ پولیس ڈنڈے لے کے بھاگ رہی تھی ہم آگے آگے پولیس پیچھے پیچھے وہ برکت مارکٹ کے وسط میں ایک پارکتبہ نماز ہو رہی تھی تو بلال صاحب وہاں پہ اتحیات میں بیٹھ کے وہ پولیس آگے ٹھیکل گئی تو وہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا اور وہ اکراس پارٹی رائنز کیونکہ ہم نے سٹوڈنٹس کی ایک تنظیم بنائی تھی اپوزیشن جماعتوں کی چھتری کے نیچے تو بڑا افس سیکھنے کو ملا اور بڑی ایجیٹیشنل پولیٹکس بھی کی تجازی مظاہرے بھی کیے اب سیاست کی بلندیوں پر دعا گئے زیادہ تعلق آپ کا کس کے ساتھ ہے میاں نواز شریف کے پسندید آیا ہے میاں شباز شریف کے بلکہ آپ تو مریم صاحبہ اور حمزہ صاحب کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں ایک کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں مجھے بڑا پیار بڑی محبت بہت کانفیڈنس اور مجھے بہت انکاریجمنٹ حوصلہ فضائی میری چاروں نے بہت کیے ٹریننگ میری شباز صاحب نے شروع کی تھی پھر حمزہ صاحب کے ساتھ میں نے بہت عرصہ کام کیا اور ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا پھر این اے ون ٹوینٹی کا بائی الیکشن تھا کلسوم نواز صاحبہ کا اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک دو پروجیکٹس تھے ان کے سپیشلی لوکل گورنمنٹ پہ جب الیکشن ہونے تھے زیادہ قربت اس دوران ہوئی کوئی خوشوار واقعہ عید کی مناسبت سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب آپ کہیں گئے ہو یا کچھ میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ مری کا ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تو ہم بہت میٹنگز وہاں پہ کرتے تھے اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کنڈاک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جی پیو مری یہ بڑی تاریخی بلڈنگ ہے گورے کے زمانے کی ہے ایٹین ہنڈرڈ سمتنگ کی تو انہوں نے کہا میں نے نا اس کو اریجنل فارم میں اس کو ری شیپ کرنا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب گورے کے زمانے میں یہ بلڈنگ تھی تو یہ کیسی ہے میاں نواز شریف صاحب نے ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا کہنے لگے کہ میں نے نا اس کی اناؤگریشن تو کر لی ہے میں نے اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے چائے پھیلی تو وہ اب پرائی ونیسٹر وقت کا بیٹھ گئے سیڑھیوں کے اوپر باقی سارے بھی بیٹھ گئے شاید خاکان عباس سیم رہوم راجاج فاک سرور صاحب میں تو وہ ہمیں تب جب ہم بیٹھے تو ہمیں اس کا پتہ لگا کہ اس کا اینگل ایسا ہے کہ وہ پوری مال روڈ وہاں سے نظر آتی ہے اور وہ ایک ہائٹ کے اوپر وہ بنی بھی ہے وہ نظارہ دیکھنے کے لیے تو وہ مجھے میاں صاحب کی وہ ایک معصوم خواہش تھی کہ انہوں نے بڑا ہیریٹیج کو پریزرب کروایا مگر وہ جب انہوں نے کہا میں نے شریڑی پر بیٹھنا ہے مجھے سمجھ نہیں آئے کہ وزیر آزم ہے میں کہہ رہے ہیں میں نے شریڑی زمین پر بیٹھ کے تو چائے پھیلی ہے جو ساری فیملی ہے اس میں سے میاں نواز شریف آپ کو بھی موسیقی سے لگاؤ ہے بلکہ ابھی بھی وہ پرانے ریکارڈ جو ہوتے وہ کئی دفعہ پڑے ہوتے ہیں محمد رفی کے اور اس زمانے کے بلکل سنتے ہیں بڑے شاک سے میڈم نور جہاں کو بڑے شاک سے سنتے ہیں کتنی مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں میں جی دو مرتبہ گرفتاری ہوئی ایک مرتبہ ہوئی جب دس ستمبر کو میاں صاحب نے آنا تھا اسلام آباد اس دن پکڑے گئے دادا جی بھی گرفتار تھے 24 گھنٹوں کے لئے نے رکھا اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد ادھر لاہور جب نیلا گمبد میں آپ کو یاد ہے بڑا لاتھی چارچ ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ دادا جی کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور وہاں پہ شیلنگ اور ٹیئر گیس چل رہی تھی وہ کسی ورکر نے اور ہم نے پکڑ کے ان کو کسی جگہ جا کے شٹر ڈاؤن کیا دکان کا تو ان کا سانس بھال ہوا پانی شانی پلایا وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ نیشن یا ڈاؤن میں کسی ایک میں خبر لگی تھی کہ ایجڈ انویل تارڈ سٹیلز دشو کہ ایک سابق صدر پاکستان کو اور وہ پولیس والے گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ اپنے بیٹنز پکڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے یاد ہے اس وقت پھر انہوں نے نظر بند کیا تھا پوری فیملی کو تو اس وقت بھی کافی دیر وہ معاملہ چلتا رہا 12 اکتوبر 1999 مشرف صاحب نے شب خون مارا آپ کی فیملی اور کہاں پر تھے دادا وہ اور آپ ساری فیملی کہاں تھے تو مجھے یاد ہے دادا جی اس وقت صدر پاکستان تھے ہماری پوری فیملی وارے صدر میں موجود تھی تو دادا جی نے سطیفہ اپنا لکھا اور انہیں پتا لگا کہ جی پرویس مشرف جو ہے وہ کہیں ان کو ملنے آرہا ہے یہ شب خون کے فوراں بعد ٹیلی فون کٹ گئے ٹی وی بند ہو گیا اور پتا لگا کہ جی پرویس مشرف ملنا چاہتا ہے کوئی بات کرنا چاہتا ہے انہوں نے اپنا سطیفہ ٹائپ کیا کہ وہ آئے گا تو میں اس کو سطیفہ دوں گا میرے مرہوم پپا وہ چیف سیکیورٹی آفیسر تھے ایمان صدر میں ڈی آئی جی تھے پولیس میں میجر مبشر اللہ انہوں نے ان کو بلایا اور دادا جی نے کہا کہ میں سطیفہ لکھ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بڑے درینہ دوست ہیں میرے محمد شریف مرہوم آپ ان کے پاس جائے اور ان سے مشورہ کریں کہ یہ اگلے دو تین گھنٹے ہیں مجھے کیا لاحے عمل اختیار کرنا چاہیے انہوں نے پیغام بجوایا کہ آپ نے استیفہ نہیں دینا اگر مشرف ابھی آپ کو رہنے دیتا ہے تو آپ نے یہی رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا ایک بندہ سسٹم کے اندر ہوگا تو کئی دفعہ کوئی رستے نکلتے ہیں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو میرے شریف صاحب کی تلقین پہ اس وقت انہوں نے صدارت سے استیفہ نہیں دیا اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی طور پہ شاید بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہوگا آج بھی ہے اچھا آپ کی جو عید ہے اب کی عید اب تو عید آج جس طرح عید گزر رہی ہے تو آپ کی اب تو پاک شوز ریکارڈنگز اور لوگوں کا آنا جانا ہی ہو پہلے کی عید اور آپ کی مختلف کیا ہے کی عید اسی طرح ہے کہ جب گورنمنٹ تھی تو شباز شریف صاحب کے ساتھ سلاف زدگان کے ساتھ راجنپور میں عید بناتے تھے یا کہیں کوئی قدرتی آفت آگئی کہیں پہ کوئی حادثہ ہو گیا تو عید کا دن بک تھا کہ شباز صاحب کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں بیٹھنا ہے صبح لینڈ کرنا ہے اور پورا دن متاثرین کے ساتھ گزارنا ہے اور وہ زندگی کا ایک پہلو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ عید گزارتے ہیں کہ جو خوشیوں سے محروم ہوں جن پہ کوئی آفر ٹوٹی ہو تو یقین مانے کہ اس کا مزہ ہی اور ہے ایک تو یہ پہلو تھا پھر پچھلے دھائی تیم سال نیب کی مربانی ہے وہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ حمزہ صاحب اور مریم بی بی کٹھے نیب میں تھے تو ایک آدھی عید کا کھانا نیب کے مہمان خانے میں بھی کھایا جا کے اور پوری شریف فیملی میں موجود تھی تو دو عیدیں ہم نے نیب میں بھی دیکھی ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی قید رہے تو ورنہ گھر پہ جو ہمارا ہے کہ ہمارا جائنٹ فیملی سسٹم ہے ماشاءاللہ ہم بیس افراد کٹھے رہتے ہیں میرے چچا ہیں ان کی فیملیز ہیں دادا جی ہمارے فیملی کے سربراہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم جب کٹھے ہوں تو وہ کسی جرگے سے کم نہیں ہوتا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا دکھ کوئی ایسی گلتی زندگی میں ہو جاتی ہے جو آپ کو اب یاد آتی ہوگی یہ دنہی کرنی چاہیے دیکھئے ریگریٹ انسان کو بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے بڑا عزت سے بھی نوازا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دیوی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ایسا فیصلہ زندگی کا ہے جس کو میں ریگریٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے ڈھائی تین سال گزرے ہیں اور میں نو سال اس سے پہلے کے اور آپ دیکھیں کہ بارہ سال اب ہو گئے ہیں پارٹی کے ساتھ ایکٹیولی کام کرتے ہیں اس سے پہلے سٹوڈنٹ پالٹکس اپنی جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا جنگ بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں اور پاپولر بھی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں نے بڑا ایک اپنا سیاست کے اندر بڑا ایک پروفیشنل اپنا ایک رویہ رکھا ہے آپ کے سیاست میں دوسری پارٹی کونس اچھے دوست ہیں دیکھئے جن کے ساتھ دل کی باتیں بھی کر لیتے ہیں دیکھئے اکراس پارٹی لائنز ہماری ایک تو عزیز داریاں بہت ہیں ہر جگہ پہ اتضاز ایسن صاحب ہمارے قریبی عزیز ہیں اور ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مگر سیاسی اکثر اختلاف رہتا ہے وہ نجی محفلوں میں بھی ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی میں انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ کا بڑا اترام ہے مگر آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے یہ اس طرح ہے پھر ہماری بہت پرانی عزیز داری اور بہت ایک اترام کا رشتہ چودری برادران کے ساتھ بھی ہے اور پرویز رائی صاحب کے ساتھ بھی ہماری کئی رشتداری ہیں اور پچھلے پچاس سال سے ہمارا اس خاندان سے ایک تعلق ہے اور دادا جی کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا عزت اترام کا رشتہ ہے فاروق حبیب صاحب کا میں نے آپ کو بتایا ہم نے ایجیٹیشن کٹھے کی حسان نے عزی صاحب اس وقت میں ان پر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ بھی اس سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ تھے جس دوران ویجیٹیشنل پولیٹکس چال رہی تھی بلکل ٹیک آپ نے بڑی نادر تصویریں لگائی ہوئی ہیں باہر تو اس میں تاریخ ہے پوری جی بلکل میں آئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں نائنٹین فیفٹیز کی تصویر ہے دادا جی نے نائنٹین فیفٹی ٹو میں لوگ کی ڈگری حاصل کی اور اس سے پہلے تحریکیں پاکستان کی یہ کارکن رہے اور مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن جو قائد اعظم نے بنائی تھی اس کے تحت ریفیوجیز کو مہاجرین کو انہوں نے بڑا ان کی خدمت کی ریفیوجی کیمپس کے اندر بلکہ پڑھائی چھوڑ کے انٹر میں پڑھتے تھے ایف اے کی پڑھائی چھوڑ کے جا کے وہاں پہ ایم ایس ایف کے تحت اپنی خدمات سر انجام دی اور جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے اعلان کیا کہ جو طلبہ پاکستان بننے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو اعزازی ڈگرییں ملیں گی تو ان کی ایف اے کی ڈگری پہ لکھا ہے کہ مسٹر محمد رفیق shall deem to have acquired qualification equivalent to ایف اے یعنی یہ صدد ایف اے کے برابر ہے اور یہ جو تحریک پاکستان میں آپ نے کردار ادا کیا یہ ان خدمات کے صلح میں آپ کو یہ دیا جاتا ہے یہ جب اڈیسن سیسن جج بنے لیٹ ففٹیز اولی سکسٹیز میں یہ تب کی تصویر ہے یہ بڑی تاریخی تصویر ہے یہ مرہوم شاہ عبداللہ اس وقت ولی اہد تھے سعودی عرب کے اور پاکستان نے نئے نئے ایٹمی دماکے کیے تھے اور میاں نواز شریف نے بھارت کے پانچ ایٹمی دماکوں کے مقابلے میں چھے دماکے کیے تو ولی اہد شہزادہ عبداللہ تشریف لائے پاکستان اور ان کو پاکستان کے ہائیس سیول اوارڈ سے نوازا گیا اور دادا جی نے ان کو اوارڈ جو ہے ان کو زیبے تن کیا تو اس وقت نیا نواز شریف کے گلے لکے عبداللہ صاحب زاروں کتار روئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہمارا سر مسلمان دنیا میں فخر سے بلند ہو گیا ہے یہ یکم جنوری 1998 جی فاروق لغاری صاحب نے صدارت سے اسطیفہ دیا تھا اور یہ دادا جی بطور صدر پاکستان انہوں نے اوٹھ لیا تو یہ اس دوران کی تصویر ہے مسیم سجاد صاحب اس وقت جیمن سینٹ تھے یہ سجد زمان صدیقی صاحب بڑی تاریخی شخصیت ہیں یہ چیف جسٹس تھے پاکستان کے اور انہوں نے مشرف کا پی سیو لینے سے انکار کیا تھا اور اس وقت چیف جسٹس تھے چاہتے تو اس وقت چیف جسٹس رہ سکتے تھے اور جتنی مدد چاہتے ان کو مل جاتی مگر انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈکٹیٹرشپ کے رول کو انڈوس نہیں کریں گے قربانی دی اور اس وقت چھوڑ کے آگئے بہت پرنسپلڈ آدمی اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے ایک بہت عالی کردار تھا ان کا پاکستان کی جوڑنر کی رہے جی گوڑنر سندھ بھی رہے اور ایس ایک گوڑنر یہ ان کی وفات ہوئی یہ تصویر یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں جی بلال فاروق تارر صاحب یہ ہمارا جو ابائی علاقہ ہے گکھڑ کا گجنہ والا میں وزیر آباد تحصیل کا یہ وہاں سے ایمپی اے ہیں اچھی انہوں نے لیڈ لی اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بطور عوامی نمائندے کے وہاں پہ بھرپور ٹائم بھی دیتے ہیں لوگوں کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے علاقے کی بڑی خدمت کی ہے آپ سے بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ اکثر لطیفہ چلتا ہے ان کے بال سفید ہیں تو یہ میرے سے دو سال چھوٹے ہیں مگر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے چچے ہیں اتا اللہ جی میرا بچہ بیٹا ہے میرا یہ جو میرے ہسمنٹ ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں فارو بھائی تو عام لفظوں میں میرے جیٹھ کا بیٹا ہے ان کی کوئی بچمن کی یاد بتائیں اتا جو ہے اس میں ماشاءاللہ انرجی تو ہمیشہ سے بہت تھی اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتا کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو کام کرنے کا آغاز ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی میربانی سے ہمارے ہی ہاتھوں ہوا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اپوزیشن کا ٹائم ہوتا ہے جو میرا اپنا بھی تجربہ ہے یہ دو ہزار آٹھ سے تیرہ میں جو کام کرنے کا ہمیں موقع ملا نیشنل اسیمبلی میں اور اس نے اتا کا کوئنسیڈنٹ ایسا تھا کہ اس وقت ایک دم سے جب پارٹی پہ ایسا وقت آیا کہ تمام لیڈرشپ جو تھی ہماری ٹاپ کی وہ جیلوں میں تھی اور مطلب ایک دم الیکشن کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا سو اس ویکیوم میں بڑی حمد چاہیے تھی کہ آپ اس بیانیے کے ساتھ اور اس قریج کے ساتھ نکلیں جو مسلم لیگ نون کا میانا نواز شریف شہباز صاحب کا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شروع میں ٹاک شوز میں آنا پارٹی کے کام کرنا عدالتوں میں جانا سو ون مین آرمی ہے اور اللہ نے اس کو حمد بھی دی اور اس نے وہ کیا بھی یہ لیتا نہیں ہے مشورے تو ہم سارے دیتے اصل میں اطا کی اور میرا ہمارے میں کچھ چیزیں کامن بھی ہیں سو بلال ذرا تھنڈے مزاج میں اور یہ جو ہیں ہم بس مطلب اگریسیو اور مطلب اس طرح ہوتے ہیں کہ بس انیشیٹیو کہ کوئی ڈارنی اور واج جاؤ باس میں تو یہ بھی پتا چلا کہ آپ کی شادی پر سربالا یہ تھی بلکل یہ بنے تھے اور مجھے یاد ہے کیونکہ تیس سال ماشاء اللہ میری شادی کو بھی ہو گیا چھوٹے سے تھے تو یہ بنے تھے اور میں بتا ہوں اس کے اندر یہ تنڈنسی شروع سے چلے مجھے یاد ہے کہ ایک سوشل کہ میری سوسر کی بہن کی ڈیٹھ ہوئی تو ظاہر ہے ہم نے یہاں ختم دلوایا یہ چھوٹا ساتھا یہ بھاگ کے جاتا تھا یہ مردوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتا تھا خواتین کو لاؤنج میں لے کے آتا تھا دروازہ کھول کے پھر ہمیں بتاتا تھا انکل کو بتاتا تھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کام ہی جو ہے نا یہ ایک اس بندے کا ہے اور اس کے علاوہ ایک پیشن بھی ہے اور کوئی خوف نہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی زبدست کامبینیشن ہے بات بری تو لگتی ہو گیا جی بری بری کہہ سکتے ہیں کہ یہ جذباتی ہے اور پلس ہم اس کو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا ہاتھ ہوڑا رکھا کر گو کہ میں خود ہاتھ ہوڑا رکھا دیا کچھ نہیں اور دوسرا میں جو میری اس سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا کریکٹر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اب میں نام نہیں لوں گی پی ٹی آئے کے چند لوگوں کا کہ آپ ان کے لیول پہ آکے ان کو کریں لیکن ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پارٹی میں شاہد خاکان عباسی اور میاں نواز شریف جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے بلوا لیا سو یہ ان کا جو یہ والے حرکتیں ہیں نا سو ما شاء اللہ آپ دیکھیں گا اور اب تو یقین کریں نہ اس کو گھر کا پتہ ہے نہ اس کو فیملی کا پتہ ہے اور پارٹی میں اس دن شہباز سب آئے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی عدالت ہو تب ابائی الیکشن ہو تب سو ہر جگہ پہ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگ کم ہوتے ہیں